جب مشکل وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے لیکن یہاں پر تو کرندوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے ہینہ پر ویس پارٹ نے آج ٹویٹ کی ہے اور وہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ عمرہ کرنے آئی ہوں اور میں یہاں پر کبوتروں کو دانہ ڈال رہی ہوں اب ویڈیو دیکھیں اور بعد میں اس کبوتروں کا ردے عمل چیک کریں کسی ایک کبوتر نے بھی دانے کو مو نہیں لگایا سارے نوکرانی سے کنی کترا کر باغ گئے اب ہینہ پر ویس پارٹ نوکرانی کی مصرفیات پاس کبوتروں کو دانہ ڈالنے تک رہ چکی ہے اصل میں اب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے میک اپ کی ٹھینہ پر ویس پارٹ اپنی ماں کے سملکہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہی ہے لیکن کبوتر بھی اس کا ڈالا ہوا دانہ نہیں کھا رہے کیونکہ کبوتروں کو بھی پتا چاہ چکا ہے کہ یہ دانہ عوام کی لوٹی ہوئی دولت سے لایا گیا ہے اللہ کے گھر چاہ کر بھی اتنی زلط اور اتنی بیستی آئے اللہ میں مار جان انسان تو کیا تو پرندے بھی ان سے نفرت کرنے لگ چکے ہیں جانوروں پرندوں کی فطرت ہے کہ اگر ان کا پیٹ بڑا بھی ہو تو وہ کھانے کی چیز ایک بار ضرور چکھتے ہیں لیکن جہاں پر تو نوکرانی دانہ ڈال رہی ہے پرندوں نے ایک بار بھی دانے کو مو نہیں لگایا اور جہاں پر اس نے دانہ ڈالا وہاں سے اڑ کر ہی چلے گئے ویسے ہان صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ یہ لوگ زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے نوکرانی نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے کبوتروں سے ہوئی بیسی کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا اگر یہ بات نوٹس کر لیتے تو شاید یہ ویڈیو اپلوڈ نہ کرتے اور نہ اپنا مزاق بنواتے بلکہ اس نے اپنی زلط ہدھ اپنے ہاتھوں سے ہی کروائی ہے ویسے اس نوکرانی میں تو کوئی قبلیت ہے ہی نہیں ہے یہ میک اپ کر کے بس بٹواریوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے کیوں کہ کبوتر پٹواری نہیں تھے اور وہ نوکرانی کو ہری جنڈی کروا کر باغ گئے ناظرین کبوتروں کے بارے میں کیمنٹ سپاکس میں لازمی ایک ایک جملہ لکھئے گا کہ کیا کبوتروں نے ٹھیک کیا ہے یا گلد کیا ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا اور نئی اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ